مبارک بات مبارک بات یہی میرا سوال ہے یہ کل کا بات ہو رہی ہے یہ اس کا درہ کوئی وضات کر دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ کتنے خوش ہو گئے ابو انشاء قاری خلویمان جاویز صاحب کل سے یہ پتہ نہیں کچھ آپ عملیات بھی جانتے ہیں کچھ کیونکہ آپ نے کہا تھے یہ سوال مجھے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ایک سوال اور کر لیتے ہیں جی السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ہم وہ ایک گیم کی ٹکٹ سیل کرتے ہیں جس میں ہم کیش پرائز دیتے ہیں کیا کرتے آپ سیل اس میں کبھی فکس پرائز دیتے ہیں کبھی اس میں لوس ہوتا ہے کبھی پروفٹ تو آیا کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اور آپ لوس کو بھی برداشت کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہو رہا ہے میں ہمیں سوال کر لیتا ہوں تو اب یہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں تو سب سے پہلے تو جو ہم سے سوال کیا گیا تھا یہ آپ کیونکہ کل سے چارے تھے اس کا جواب دینا تو یہ بتائیے ذرا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس دعا کا ہمیں کوئی پروف نہیں ملتا علماء نے اگرچہ اسے اختیار کیا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور بعض دعاوں کی کتابوں میں بھی یہ دعا ملتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادعیہ مسنونہ ہیں ان میں یہ دعا شامل نہیں ہے اور معنوی طور پر بھی مجھے یہ صحیح نہیں لگتی اسے اعتبار سے کہ جو غدن عربی میں کہتے ہیں یہ باد اليوم یعنی آج کا دن گزار کے پھر جو دن آئے گا اس کو غدن کہتے ہیں اور قمری مہینے کی جو تاریخ ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے یعنی اب کل جو مغرب تھی آج کا دن اس مغرب سے شروع ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ مغرب کے وقت ہی کہا ہو کہ یہ دعا کر لیں کل کے روزے تو اس وقت جب صبح سہری کھاتے ہیں پھینی کھاتے ہیں تو جب ہی یہ نیت کرتے ہیں اب یہ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں آج کا پتہ نہیں کیا یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے دکاندار اکثر لکھ دیتے ہیں آج نقد کل ادھار اب وہ بیوقوف آدمی سمجھتا ہے چلو کل آئیں گے لینے کے لیے کل آتے ہیں تو پھر یہ ہی لکھا ہوتا ہے آج نقد کل ادھار تو یہ یعنی آج کا روزہ تو گمایا ہی جا رہا ہے بغیر نیت کی تو اصل نیت یہ ہے کہ آپ نے ایک تہیہ کر لیا کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں پرانٹا کھانے بیٹھتے ہیں پھینی کھانے بیٹھتے ہیں تو اسی ارادے سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یہی نیت ہے چلو آج ایک اور مسئلہ بھی پھر حل کریں آپ آپ ہی سے پوچھوں گا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے بھی خاص طور پر نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز فرض راستی اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف پیچھے امام کے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ اب آپ دیکھیں ساری کی ساری نماز ہماری عربی میں ہے اور یہ نیت بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہوتی تو پشاور میں پشتوں میں ہے ملتان میں سریکی میں ہے لاہور میں پنجابی میں ہے کراچی میں اردو میں ہے تو یہ تو خود ساکتہ مسئلک ہو ہماری کوئی پنجابی بھی نماز پڑھے گا عربی میں سندھی بھی پڑھے گا تو عربی میں لیکن نیت ہماری مادری زبان میں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی مادری زبان والے نے سکھ لائی ہے اور اسی نے تعلیم دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے انمال آمال بن نیجات کہ نیت کا دار و تمام آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نماز کا دار و مدار نہیں ہر عمل کا دار و مدار تو آپ وضو میں بھی نیت کریں نیت کرتا ہوں میں وضو کی پانی ہے کھارا ٹوٹی ہے پیتل کی بسم اللہ کر کے پھر آپ وضو کریں آگے کیا کیا ویسے بتاتے رہے آگے بتائیں تو صحیح بانی ہے کھارا ٹوٹی ہے پیتل کی بسم اللہ پھر آپ وضو شروع کریں تو اسی طرح نماز میں بھی پوری نیت کریں اوپر ہے پنکھا نیچے ہے چٹائی اوپر آسمان نیچے زمین پھر آپ اس کے بعد نماز شروع کریں یعنی صرف یہ بتانے یہ آپ سب کرتے ہیں ویسے یہ اللہ کو پتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری خریل و رحمان جعوید صاحب نے آپ کو اپنے طور پر مسائل بھی بتائے اور آپ کو ہنسائے بھی تو ماشاءاللہ چٹکیاں خوب لیتے ہیں ہاں چٹکیاں تو بھوت لیتے ہیں مگر ان کی چٹکیوں میں تکلیف نہیں ہوتی ہے ہنسی آتی ہے عمومن چٹکی سے درد ہوتا ہے لیکن آپ خود چاہتے ہیں ایک چٹکی اور لے لوں ایک چٹکی اور لے 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 اچھا گزارش یہ ہے کاری صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق ہے اصل میں نیت نام ہے دل کے ارادے کا دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نے آج اثر کی نماز فرض پڑھنے ہیں یہ ارادہ کافی ہے ہم ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے گھر سے نکلے تو اس لیے گئے کہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنا ہے تو یہ جو دل کا ارادہ ہے یہی نیت ہے صحیح اور ہمارے اصلاف کرام جو ہیں وہ زبان سے نیت نہیں کرتے تھے اور میں نے بھی کبھی زبان سے نیت نہیں کی اور ہمیشہ دل کا جو ارادہ ہے اسی کو میں نیت سمجھتا ہوں لیکن لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ دل اور زبان ان کی موافقت کے لیے بہت سے بزرگوں نے نیت کے الفاظ بتائے تاکہ ان الفاظ پر غور کر کے نیت کو مستحضر کیا جا سکے اچھا بالکل ٹھیک تو اس نیتیں خیر کی بنا پر ورنہ یہ الفاظ جو زبان سے کہہ جاتے ہیں ان کا کہنا ضروری نہیں اسی طریقے سے یہ جو روزی کی نیت ہے میں نے زندگی میں کبھی یہ جملہ بطور نیت نہیں پڑا اور وہ جو سہری ہم نے کھائی وہ قائم و قام نیت ہے آپ نے بس اس کو ایک ٹریڈیشن سمجھا روائے سمجھا بس ہے کہ تاکہ تعلق برقرار رہے تعلق مضبوط ہے تعلق کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے اور یہ جو ببیسو میں غدن نویتو ہے آپ اس کا ترجمہ اگر پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کل کے روزی کی نیت کی میں نے کل کے روزی کی نیت کی رات کو روزہ نہیں ہوتا تو روزہ جو شروع ہوگا وہ سہری کے بعد شروع ہوگا جیسی صبح شروع ہوگی ہاں تو وہ رات ہی صبح کہہ رہا ہے یہ سہری کے وقت کہہ رہا ہے کہ جب دن شروع ہوگا تو ابھی سے میں نے اس کی نیت کر لی ہے